اسلام علیکم ناظرین اکرام نئی ویڈیو میں آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں ہم تین دن سے بار بار یہ بات کر رہے تھے کہ وہ تمام تر سیٹیں جو تحریک انصاف سے رات کے اندھیرے میں چھینی گئیں یعنی نتائج کو روک کر وہ تمام تر سیٹیں نون لیگ کو دلوائی گئیں یعنی آٹھ فروی والے دن جب نتائج آنے کا سلسلہ جاری تھا اچانک نتائج کو روکا گیا ان تمام سیٹوں میں جہاں پہ تحریک انصاف کے امید واران پچاس پچاس ہزار کی لیڈ سے آگے تھے اچانک نو فروی کے صبح ان تمام سیٹوں پر تحریک انصاف کے امید واران ہار گئے نون لیگ کے امید واران جیت گئے میں بار بار کہہ رہا تھا کہ یہ تمام تر سیٹیں واپس تحریک انصاف کو مل جائیں گی میں انتہائی کانفیڈنٹ کیوں تھا خود تحریک انصاف بار بار یہ کلیم کر رہی تھی کہ 66 66 ایسی سیٹیں ہیں جو تحریک انصاف کو واپس مل جائیں گی وہ تمام تر سیٹیں واپس نون لیگ سے چھین لی جائیں گی اب سے کچھ دیر پہلے اس حوالے سے اب تک کی سب سے بڑی ڈیویلپمنٹ ہوئی ہے سپریم کورٹ سے ایک بڑی خبر آئی ہے تفصیلات میں آپ کو بتا دیتا ہوں ناظرین کرم پچھلے تین دن سے تحریک انصاف بھی یہ کلیم کر رہی ہے اور کچھ باخبر صحافی بھی یہ بار بار دعویٰ کر رہے تھے کہ تحریک انصاف کو وہ تمام تر سیٹیں واپس مل جائیں گی جو رات کے اندھیرے میں چھینی گئی حامد میر نے یہ خود کلیم کیا تھا کہ فارم فورٹی فائیو کی گنتی کی بنیاد پر اگر نتائج سنائے گئے تو نون لی کے پاس صرف پندرہ سیٹیں ہوں گی حامد میر کی یہ خبر سو فیصد درست ثابت ہوئی ہے کیونکہ تحریک انصاف کے پاس کچھ ایسے ثبوت ہیں کچھ ایسے ایویڈینسز ہیں جو ناقابل تردید ہیں یعنی تحریک انصاف اتنی کونفیڈنٹ کیوں تھی آپ کو خبر سے اندازہ ہو جائے گا کہ تحریک انصاف پچھلے تین دن سے بار بار کیوں کلیم کر رہی تھی کہ ہم نہ صرف خیبر پختونخواہ بلکہ پنجاب اور وفاق میں بھی حکومت بنانے جا رہی ہیں کیونکہ تحریک انصاف کے پاس دھاندلی کے ایسے ثبوت ہیں جن کو سپریم کورٹ میں جا کر جھٹلایا ہی نہیں جا سکتا دیکھیں جس طرح سے نتائج روکے گئے جس طرح سے رات کے اندھیرے میں اچانک وہ تمام سیٹیں جہاں پر تحریک انصاف کا امیدوار پچاس ہزار کی لیڈ سے آگے جا رہا تھا اگلے دن یعنی جمعہ کے دن نو فروی کے صبح اسی سیٹ پر نونڈی کا امیدوار چالیس ہزار کی لیڈ سے جیت گیا پاکستان کی سیاسی تاریخ میں کبھی انتخابات میں ایسا نہیں ہوا ہوگا جب کوئی امیدوار پانچ یا سات ہزار کی لیڈ حاصل کر لیتا ہے تو پھر اس کو ہرانا نہ ممکن ہو جاتا ہے پھر اس لیڈ کو پکڑنا نہ ممکن ہو جاتا ہے لیکن یہ عجیب قسم کی انتخابات تھے جہاں پہ رہانہ ڈار رات کو پچاس ہزار کی لیڈ سے خاجہ صرف سے آگے تھی صبح ہوتے ہی وہ چالیس ہزار کی لیڈ سے ہار گئیں اسی طریقے سے 66 سیٹیں ایسی تھیں جہاں پر تحریک انصاف کے امیدواران رات کو آگے تھے لیکن صبح ہوتے ہی ان کو ہرا دیا گیا سب سے امپورٹنٹ خبر میں آپ کو یہ بتانے جا رہا ہوں کہ پاکستان تحریک انصاف سے اس ٹائم کئی آروز رابطے میں ہیں کئی ریٹرننگ افسران رابطے میں ہیں ان کو تمام ایویڈینسز دے رہے ہیں کہ اس اس طریقے سے آپ کا فارم فورٹی فائب تبدیل کیا گیا دیکھیں تحریک انصاف سمیت کئی صحافی کیوں اتنے کانفیڈینٹ تھے کہ تحریک انصاف کو یہ سیٹیں مل جائیں گی تحریک انصاف سے یہ سیٹیں کو چھین نہیں سکتا اس کی بنیادی وجہ یہ تھی کہ بنیادی طور پر تمام تر ان حلقوں میں جہاں پر دھاندری کی گئی وہاں کے پریزائیڈنگ آفیسز نے جو تحریک انصاف کے پولنگ ایجنٹس کو فارم فورٹی فائب دیئے ان فارم فورٹی فائب کی بنیاد پر تحریک انصاف جیت گئی ان فارم فورٹی فائب کو لے کر ہی تحریک انصاف یہ کلیم کاری تھی کہ ان 66 سیٹوں میں تحریک انصاف کا امیدوار جیتا ہوا ہے لیکن انہی 66 سیٹوں کے جو فارم فورٹی سیون اگلے دن صبح ریٹرننگ افسران نے جاری کیے ان میں تحریک انصاف کو ہرا دیا گیا سب سے امپورٹنٹ ایکسکلیوسیو خبر یہ ہے کہ ان 66 سیٹوں میں سے تقریباً پچاس کے قریب ایسے ریٹرننگ افسران ہیں جنہوں نے پچھلے تین دن کے اندر تحریک انصاف سے رابطہ کیا تحریک انصاف کو بتایا کہ ہم نے فارم فورٹی سیون کیوں تبدیل کیے کس طریقے سے کیے اور کئی ریٹرننگ افسران نے بقیدہ شواہد بجوائے ہیں اب پچھلے تین دن سپریم کورٹ چکے بند تھی تمام عدالتیں بند تھی صرف اپلیٹ ٹربیونل کورٹ چال رہی تھی لاہور میں جسد باکر علی نجفی کی عدالت لگی ہوئی تھی تو سپریم کورٹ کا آج پہلا ورکنگ ڈے ہے شویب شاہین سمیت پاکستان تحریک انصاف کی کور قانونی ٹیم اب سے کچھ دیر پہلے سپریم کورٹ پہنچ گئی ہے میں آپ کو یہ بات بتا دوں کہ بائی ڈیزائن پاکستان تحریک انصاف نے آج کے دن کا ویٹ کیا یعنی پیر والے دن کا ویٹ کیا کہ سپریم کورٹ میں جا کر ہی یہ تمام ثبوت دکھائے جائیں کیونکہ سپریم کورٹ کی تمام ترسمات ہوگی لائیو پوری قوم دیکھے گی کہ کس طرح سے پریزائنگ آفیسز نے فارم فورٹی فائیو جاری کیے فارم فورٹی فائیو جاری ہونے کے بعد فارم فورٹی سیور میں تحریک انصاف کے امید واران کو ہروایا گیا اور آروز خود یہ کلیم کریں گے کہ ہمیں کس زور زبردستی میں دباؤ میں لاکر پریشر میں لاکر ہمارے سے فارم فورٹی فائیو تبدیل کر کے فارم فورٹی سیون کے نتائج میں رد و بدل کیا گیا دو دن پہلے میں نے آپ کو ویڈیو میں خبر دی تھی کہ خوشحاب کا ایک آروہ ہے احمد سحیب انہوں نے بقیدہ استیفہ دیا اور اپنے استیفہ میں یہ ریزن لکھی کہ میں پینتیس سال سے سیول سرویس میں کام کر رہا ہوں میں نے پینتیس سال اپنی ڈیوٹی فخر سے کی مجھے اپنی اس سیول سرویس پر بڑا ناز تھا لیکن پچھلے اٹھالیس گھنٹوں کے اندر جو کچھ میرے ساتھ ہوا جس کرب تکلیف اور دباؤ میں میں نے پیچھلے اٹھالیس گھنٹے گزارے میں مزید کام نہیں کر سکتا میری اطلاع کے مطابق تقریبا اب تک پچاس ایسے ریٹرننگ افسران ہیں جو تحریک انصاف سے رابطے میں ہیں تحریک انصاف کو لمحہ بلمحہ اپ ڈیٹ کر رہے ہیں کہ ان کو کس طریقے سے دباؤ میں ڈالا جا رہا ہے اسی وجہ سے تحریک انصاف پہلے دن سے یعنی آٹھ فروی کی رات جب نتائج تبدیل ہو رہے تھے تو تحریک انصاف اور بڑے اتمنان سے بیٹھے ہوئے تھے نو فروی کی صبح جب تحریک انصاف کے امید واران کو ہرایا گیا اور ساتھ ہی تحریک انصاف کے امید واران جس جگہ پر ہارے تھے ان کے آروز نے اطلاعات پہنچانا شروع کر دی اب تحریک انصاف نے پورا پلندہ اکٹھا کر لیا ہے تحریک انصاف نے تمام تر شواہد اکٹھے کر لیا ہے جو سپریم کورٹ میں پیش ہونے جا رہے ہیں تحریک انصاف کو یہ 66 سیٹیں واپس مل جائیں گی میں آپ کو ابھی بتا رہا ہوں کہ کوئی گنجائش ہی نہیں ہے یہ 66 سیٹیں تحریک انصاف کو نہ ملیں دوسری امپورٹنٹ خبر یہ ہے کہ حماد ازر جو پاکستان تحریک انصاف کے پریزیڈنٹ ہیں اب انہوں نے کل رات کو یہ اعلان کیا تھا کہ یہی شواہد لے کر یہی رگنگ کے ایویڈنسز لے کر انٹرنیشنل کورٹ میں پاکستان تحریک انصاف جا رہی ہے یعنی تحریک انصاف کسی صورت میدان خالی نہیں چھوڑے گی میں بار بار یہ بات کرتا ہوں کہ جس عمران خان نے چار حلقے کھولنے کے لیے دوہزار تیرہ میں ایک سو چھبیس دن کا دھرنا دیا تھا آپ کو یاد ہوگا صرف چار حلقوں کا مطالبہ کیا گیا تھا عمران خان کی جانب سے کہ یہ چار حلقے کھولے جائیں ان چار حلقوں کو کھلوانے کے لیے ایک سو چھبیس دن تک عمران خان سڑکوں پر رہے تھے تو یہاں پر چھاسٹھ حلقے ہیں جہاں پر دھاندلی کی گئی اور وہ دھاندلی کر کے نونلی کو جتوایا گیا کسی صورت تحریک انصاف میدان خالی نہیں چھوڑے گی یہ تمام طرح ایویڈینسز اب انٹرنیشنل میڈیا کو بھی بھیجوائے جائیں گے یہ تمام طرح ایویڈینسز عالمی عدالتوں میں پیش کیے جائیں گے پہلے ہی بین الاقوامی پریشر بہت زیادہ آ رہا ہے پہلے ہی عالمی ادارے سوالات اٹھا رہے ہیں کہ یہ کس قسم کے انتخابات ہیں جہاں پر اتنی بدترین دھاندلی کی گئی اور وہ دھاندلی کا سلسلہ ابھی تک جاری ہے یعنی چار دن ہو چکے ہیں انتخابات ہوئے پولنگ ختم ہوئے چار دن بعد بھی مکمل نتائج نہیں آ سکے اس کا مطلب یہ ہے کہ کہیں نہ کہیں تو اس الیکشن کو مینج یا کنٹرول کیا جا رہا ہے برحال تحریک انصاف کی حد سے زیادہ خود اعتمادی کی وجہ یہ تھی کہ تحریک انصاف کے ساتھ کئی آروز رابطے میں ہیں عوامی منڈیٹ جس جماعت کو ملا ہے وہ آروز جو ڈیوٹی سر انجام دے رہے تھے ان کو بھی پتا چل گیا ہے کہ لوگ کس کے ساتھ کھڑے ہیں وہ چاہتے نہ چاہتے ہوئے بھی تحریک انصاف کے امیدواران کو کچھ نہ کچھ شواہد دے رہے ہیں کچھ نہ کچھ حقائق بتا رہے ہیں اسی طریقے سے جس طریقے سے کئی ایسے حفظران ابھی بھی موجود ہیں جو اس عوامی منڈیٹ کو تسلیم کر رہے ہیں جو کہہ رہے ہیں کہ تحریک انصاف کو حکومت دے دینی چاہیے تحریک انصاف کے منڈیٹ کو تسلیم کرنا چاہیے یہ وہ الگ بات ہے کہ نواز شریف آصف زرداری اور دیگر تمام سیاسی جماعتیں جو پی ڈی ایم ٹو ہیں وہ ہر صورت اقتدار میں آنا چاہتی ہیں کیونکہ اقتدار کے بغیر ان کا اس ملک میں گزارہ ہی نہیں ہے یا تو وہ اقتدار میں رہیں گے یا تو وہ لندن میں رہیں گے لہٰذا آج سے پاکستان کی تاریخ کی سب سے بڑی عدالتی جنگ شروع ہونے جا رہی ہے یہ مت سوچئے گا کہ تحریک انصاف خالی میدان چھوڑ دے گی تحریک انصاف کے پاس آل لیڈی تمام تر وقلہ موجود ہیں بھرپور قانونی جنگ لڑی جائے گی پوری قوم کے سامنے ایک ایک چیز رکھی جائے گی ایک ایک ایویڈنس رکھا جائے گا براہ راست نشریات ہوں گی اور سب دیکھیں گے کہ کس طریقے سے پاکستان تحریک انصاف کو ہرایا گیا میں پھر یہ بات کر رہا ہوں کہ چھاسٹھ سیٹیں ایسی ہوں گی جو پاکستان تحریک انصاف کے پاس واپس آ جائیں گی لہٰذا گبرانے کی ضرورت نہیں ہے دوسری جانب کل رات وسیم قادر جو پاکستان تحریک انصاف کے حلقہ این ایک سو اکیس سے جیتے تھے انہوں نے مسلم لیگ نون میں شمولیت اختیار کیے حماد ازر نے خود یہ اعلان کیا ہے کہ ان پر کوئی دباؤ نہیں تھا صرف پیسوں کی وجہ سے انہوں نے اپنا زمیر بیچا اپنے لوگوں کے ووٹ بیچے اپنی وفاداری تبدیل کی پاکستان تحریک انصاف کے وہ تمام تر کارکنان جنہوں نے وسیم قادر کو ووٹ دیا تھا ضرور انہیں وسیم قادر سے یہ سوال پوچھنا چاہیے کہ تین دن پہلے آپ نے عمران خان کے نام پر ہم سے ووٹ لیے تھے پاکستان تحریک انصاف کی ٹکٹ پر آپ الیکشن لڑے تھے ہم نے تو آپ کو عمران خان کا نمائندہ سمجھ کے ووٹ دیا تھا آپ نے تین دن کے اندر ہمارے ووٹ کو کیسے بیچا تمام تر حلقے کے لوگوں کو ضرور وسیم قادر سے یہ سوال پوچھنا چاہیے ورنہ ایسا ہی آئندہ ہوتا رہے گا جیتے گا بندہ کسی اور کے ٹکٹ پر اور صرف پیسوں کی لالچ میں وہ بک جائے گا پاکستان تحریک انصاف پاکستان کی تاریخ کی سب سے بڑی ہارس ٹریڈنگ کی منڈی اب لگنے جا رہی ہے جس خدشے کا اظہار انتخابات سے پہلے بھی کیا جا رہا تھا تو ناظرین اکرام آپ کی اس ویڈیو کے حوالے سے کیا رائے ہے آپ اپنی رائے کا اظہار کومنٹ سیکشن میں ضرور کیجئے گا